بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد دیہانی سے اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں تمہارے وجود کا مقصد اللہ کی کامل بندگی ہے اس لئے اللہ کی بندگی میں کتاہی نہ کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کریں اللہ جنت میں تم سب کو جمع کر دے گا اور تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اپنے بال بچوں میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ رہو برے انجام سے ڈرو جو سرکش اور ظالم ہیں وہ تمہیں جھٹ لائیں گے اور تمہارے خلاف چال چلیں گے تم اپنے کام میں لگے رہو ان کی حرکتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو تم برابر اللہ کی نگاہ میں ہو اللہ سے لو لگاؤ اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حمد و تصویح کرو گمان کے پیچھے نہ بھاگو یقین کی روشنی میں زندگی گزارو قیامت تمہارے سر پر ہے غفلت و مدھوشی سے بہار آ جاؤ اللہ کے سامنے سجدے کرو اور خالص اس کی بندگی کرو اللہ کا قانون دو ٹوک ہے جو لوگ برائی کریں گے اللہ انہیں برائی کا بدلہ دے گا اور جو لوگ اچھے سے اچھے کام کریں گے اللہ انہیں بہترین کاموں کا بدلہ دے گا اللہ کا یہ قانون یاد رکھو اور گناہ و بہیائی کے کاموں سے دور رہو کبھی کسی برائی میں پاپ پڑ جائے تو اللہ سے توبہ کرو اپنی نیکی اور پاک دامینی کے دعوے نہ کرو اپنے کام کاج پر نظر رکھو اللہ جانتا ہے کہ کس کس نے اس کے ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے یاد رکھو کوئی کسی کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کیا ہوگا اس دن سب کی کارگزاری سامنے آ جائے گی اور پھر ہر کسی کو اس کی کارگزاری کی مطابق بدلہ ملے گا اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے اسے پڑھو اور اس سے سبق حاصل کرو اس میں گزر زمانے کی تذکریں ہیں ان سے سبق حاصل کرو اور دیکھو اللہ کا ڈراؤا کیسا ہوتا ہے اور اس کا عذاب کیسا آتا ہے جن قوموں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور جرم کی راہ اختیار کی اللہ نے انہیں سختی سے پکڑا آخرت کی سزا اور آخرت کی پکڑ اور بھی زیادہ سخت ہوگی یاد رکھو سزا کا قانون سارے مجرموں کے لئے ایک ہی ہے کسی قوم کو کفر اور برائی کے راستے پر چلنے کی خصوصی رعایت نہیں ملی ہے ہر کسی کی حرکت ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے جنت اور جنت کی نہروں میں رہیں گے اللہ رحمان ہے اس کے رحمت سے خود کو محروم نہ کرو اس نے قرآن سکھایا ہے تم قرآن سیکھو اس نے بولنے کی طاقت دی ہے تم حق کی گواہی دو کائنات کے ہر مخلوق اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے تم بھی اسی کو سجدہ کرو اس نے ترازو بنایا ہے تم ترازو کے خلاف ورزی نہ کرو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو اللہ کی کائنات کے کرشمیں ہی کرشمیں ہیں ان کرشموں کے ہوتے ہوئے اس کے رسول کو نہ جھٹلاو ان کرشموں کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرو جنہوں نے جرم کا راستہ اپنایا ہے وہ موہ کی بل جہنم میں پھیک دیے جائیں گے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا جو لوگ اپنے رب کے سامنے حاضری سے لڑتے رہے ان کے لئے بہترین جنتیں ہوں گی اچھے کام کرنے والوں کا اچھا انجام ہوگا انصاف کی طرازو کا یہی تقاضہ ہے اپنے رب کے گنگاؤ وہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی نوازشوں والا ہے اللہ کے یہاں انسانوں کے تین گروہ ہوں گے دائے جانب والے لوگ اصحاب الیمین بائے جانب والے لوگ اصحاب الشمال اور صابقین فیصلہ کرو کہ تمہیں کس گروہ میں رہنا ہے اگر صابقین کی گروہ میں رہنا ہے تو اس کے لئے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ آگے بڑھنے والے ہی آگے رہنے کے حقدار ہوں گے اور وہی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے بائے جانب والے لوگ اصحاب الشمال خوشحالی میں رہ کر گناہ پر گناہ کرتے رہے آخرت کو جھٹلاتے رہے اور گمراہی میں گرتے رہے اللہ کی نشانیوں سے سبق لیا نہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوئے اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ انہیں روزی رزق دینے والا صرف اللہ ہے سن لو ہر گروہ کے انجام کا اعلان ابھی سے ہو چکا ہے سابقین کے لئے راحت و سرور اور آرام و آزائش کے باغ ہیں دائے جانب والے لوگوں اصحاب الیمین کے لئے سلامیاں اور مبارک بادیاں ہیں بائے جانب والے لوگ ان کے لئے کھولتا ہوا گرم پانی اور پھر دہکتے ہوئی دوزق ہے اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ ہے ہر چیز اس کی حمد و تذبیح کر رہی ہے تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کو خوشدری سے قرض دوگے تو اسے تمہارے لئے بہت بڑھایا جائے گا اور بڑے انام سے نوازا جائے گا جب مومن مرد اور مومن عورتیں نور کے حالے میں عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت منافقوں کو پیچھے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی شامت خود بلائی زندگی بھر پس و پیش میں رہے رہ رہ کر بھرانتیاں پیدا کرتے رہے جھوٹی آرزوں میں جیتے رہے اور فریبی شیطان کے دھوکے میں گرفتار رہے اب تم ایمان والوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہو کوشش کرو کہ تمہارے دل اللہ کی نصیحت اور اللہ کی کتاب یہ سامنے جھکے رہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی کتاب ملنے کے بعد ہی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے دنیا میں کیا جی لگانا اس دنیا کی حقیقت مثال سے سمجھنا ہو تو لہلہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھو زرد ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھو یہ تمنہ رکھو کہ اللہ مغفرت فرما دے اور وہ جنت دے دے جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہوگی اور پھر دور لگاؤ اسے حاصل کرنے کے لئے اور جی جان سے دل میں ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو دنیا کے عیش اور راحت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر غم نہ کرو اور جو نعمت تمہیں مل جائے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اللہ اکڑنے اور اتنانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے راستے میں کنجوسی نہ کرو اور نہ کنجوسی کا ماحول اپناو یاد رکھو جو اللہ کے حکم سے خلاف ورزی کرے گا وہ خود اپنی قسمت کروے گا اللہ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ترازو بھی اتارا اور لوہ بھی اتارا تاکہ تم عدل و انصاف پر قائم رہو اور خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرو رسولوں کے آنے کے بعد ہدایت کا راستہ اپناو اور برائیوں سے دور رہو رسولوں کے راستے پر چلو اور اپنے اندر شفقت و محبت پیدا کرو اللہ کے خوشی کے طلبگار بنو اور اس کے تقاضے پورے کرو اللہ کے اتاعت کرو اس کے ناراضگی سے بچو اور اس کے رسول پر ایمان لو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا تمہیں دو گناہ رحمت سے نوازے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس سے تمہاری راہیں روشن ہو جائیں گی اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کے عارض مند رہو موسیقی